ہی سلام علیکم میرے بیوائن کیسے سب امید کے سب خرید سے ہوں گے آج جیسے میں جاب پہ جانے کے لیے کرسے باہر نکلی تو ایک سائیکل سوار میری گاڑی کے پاس سے گزرا اور اس کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ مجھے تو سائیکل پہ بھی ایک ویڈیو بنانی ہے تو میں نے کوشش کی کہ آج میں سائیکل پہ ایک ویڈیو بنانیوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو باہر کا دکھاتی ہوں کتاب پیارا منظر اور موسم دیکھیں موسم اچھا ہے پیشک آج کل گرمی ہے یہاں پہ بہت زیادہ لیکن پاکستان کی مقابلے میں تو پھر بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے آج کل تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساتھ میں کچھ گرمی تو ہے لیکن ہوا بھی ہے ساتھ میں تھنڈی تو سائیکل سوارا اور سائیکل کی بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج سے چند سال پیچھے گر جائیں تو کینیڈا مطلب ٹرانڈو میں یہاں بھی سرکوں پہ کوئی ایک کا دو کا سائیکل ہی شاید آپ کو نظر آ جاتا ہو زیادہ در لوگ جو ہیں وہ پارک میں جاتے تھے وہاں جا کے وہ اپنا سائیکلنگ کا شوق پورا کر لیتے تھے لیکن آپ یہ تقریباً دو تین سال پہلے کہلیں کہ آہ изв�یگر 2021 اس کے بعد سے یہ جو ایک میئر ہمارا اس کو دور کی سجی اور اس نے یہاں پہ ہر روڈ کے ساتھ بائیک والوں کو ٹریک بھی بنا دیا تاکہ وہ آسانی سے سفر کر سکے چھوٹی سے چھوٹی روڈ پہ بھی اس نے ان کو راستہ بہرحال دے ہی دیا اور جو گاڑیاں والے لوگ تھے جو خاص طور پہ ہم جیسے بے سمرے لوگ تھے ان کو اس بات پہ بہت شدت سے مطلب غصہ تو کیا دکھانا کون سا یہاں پہ غصہ کو سنتا ہے لیکن وہ تاؤں کھا رہے تھے غصہ پہ کہ یہ کیا کیا روڈ کی جو دو لائن تھے اس کو ایک کر دیا بڑا مشکل ہو گیا ٹرافک کا سائیکل والوں کو دے دیا سائیکل کون چلاتا ہے یہاں پہ تو ہیر ہم سب جتنے بھی ڈرائیور تھے وہ کر تو کچھ نہیں سکتے تھے بس ایسے ہی خود کو کہہ لے کہ یہ ہی کہہ رہے تھے کہ کیا بن گیا یہ گاڑیوں کا گاڑیاں کہاں پہ چلیں گی ساری روڈ بائک والوں کو دے دے ہمارا کیا ہے اور پھر جس نے یہ مشورہ کیا جس نے یہ بل پاس کیا جس نے یہ سائیکل والوں کو راستہ دیا سب کو اچھی ہاسی سنائیں سب ڈرائیورز نے کوئی کم ہی نہیں چھوڑی ان کی اکل تک پہ بہت مہتم کیا اور پھر دیکھتی دیکھتی پتہ نہیں کتنے زیادہ بائک والے نکل آئے اور چند دنوں میں یہ جو روڈ تھی جو ہم نے سوچا تھا یہاں پہ کوئی سائیکل والوں تو ہوگی نہیں وہ اتنی آپ بھری ہوتی ہے اتنے لوگ سائیکل سواری کرتے ہیں لوگ سب جو پہ بھی سائیکل پہ جاتے ہیں اپنے کاموں کو بھی سائیکل پہ جاتے ہیں بچے سکول اپنے سائیکل پہ جاتے ہیں اور یہ اتنا ابھی ٹرانٹو مشہور ہو گیا سائیکلنگ کے لیے کہ ہر دوسرا بندہ گھانیوں سے زیادہ آپ کو یہاں پہ سائیکل نظر آنے والے ہیں تو اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اچھے ہی ہو گیا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ وہ چیز نہیں دیکھ پاتے جو کچھ دوسرے ذہن جوتے ہیں وہ دور تک دیکھتے ہیں اب یہاں بہت بڑی تاتات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سائیکل کے ذریعے جلیوری کرتے ہیں اور وہ اس سے اپنا روزگار کم آ رہے ہیں پچے سکول جاتے ہیں لوگ اپنی جوپ پہ جاتے آتے ہیں ایزی سفر کرتے ہیں اور گھاڑی کے نسبت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور یہ ایک بہترین ایکسرسائز بھی ہے ابھی عادت ہوگی ہے ان کے ساتھ روڈ شیئر کرنے کی تو ابھی یہ برا تو نہیں لگ رہا لیکن شروع میں اس نے بہت افسٹ کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی چیز ہمیں بہت بری لگ رہی ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے بائیس سے رحمت ہوتی ہے ان کے بہت سے موہر کے نکلتے ہیں تو یوں جو سائیکل ہے وہ ایک آسان ور ٹائم بچت سواری جو بن چکی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور یہ دیکھیں کسی نے دلھن کو یہاں پہ کھڑا کیا ہوئے اور اس کا ڈریس دیکھیں یہ بہت پیاری بنائی ہوئی ہے چلیں جاتے جاتے آپ اس کا دیدار بھی کر لیں میری طرح یہ میں یہاں سے بھی گزر رہی تھی تو یہ دیکھیں کتا پیارا اس نے بنایا ہوئے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس کو لائک کر دیں اور میری یوٹیوب والی چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت ساہیا رکھے گا ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ